بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم یہ دیکھیں جی اس سال کی نئی پروجنی الحمدللہ پہلے کی طرح بڑی ہی زبردست ہے اور بڑی ہی ہلدی ہے اچھا تھوڑی سی آج میں بات کرنا چاہوں گا سردیوں کے موسم کی آمد آمد ہے اور زیادہ تر بچوں کے اندر نمونیوں کے اور ڈائریہ کے کیسز آتے ہیں تھنڈگی وجہ سے تو اس کے لئے چندے کہتے آتی تدہ بیر ہے ہم نے تو یہ دیکھیں یہ راڈ بھی لگا رکھی ہیں پلر کے اوپر ہیٹ راڈ راڈ کو یہ چلا دیتے ہیں اور یہ پلے سی لوائے ہیں خالی جو بیگ ہوتے ہیں اور شام کو یہ کور دے کر دیتے ہیں رات کو تقریباً سات آٹھ بجے کے کریجہ تھنڈ بڑھنا چروع ہوتی ہے اور یہ سائیڈ بھی ادھر آگے پنجرہ لگا لیتے ہیں تھوڑا سا اور ادھر توال ریڈی ہے تاکہ بچے باہر نہ جائیں اور ساتھ میں یہ کھرلی پڑی ہے اس کے اندر کاف سٹارٹر اب شام کو جب مرکن کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد کاف سٹارٹر ڈال دیں گے یہ روڈ گراس کی ہے پڑی ہے اور سرپلس ہے ہمارے پاس ساری رات بچے کھاتے رہتے ہیں یہ دیکھیں کاف سٹارٹر کھا رہے ہیں یہ ہے کھا رہے ہیں بھی دودھ پی کے جیسے جیسے آتے جائیں گے اس کے بعد پرالی ہم نے اچھی خاصی منگوا آکے رکھی ہے ابھی چونکہ سردی اس نویت کی ہے نہیں جس میں وہ جیسے بولتے ہیں کہ کورا پڑھنا شروع ہو گیا جیسے ہی کورا سٹارٹ ہو گیا تو اس سائیڈ پہ جہاں یہ بچے کھڑے ہیں تقریبا ہم چار سے پانچ انچ موٹی تے پرالی کی بچھا دیتے ہیں اور یہ سائیڈ پھر ایسی رہتی ہے پھر ہی سائیڈ پہ بھی ڈالنے شروع کر دیتے ہیں بچے پرالی کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کورا پڑھنا سٹارٹ ہوتا ہے شدید سردی ہوتی ہے نو تو فرش چونکہ بہت تھنڈا ہوتا ہے فرش چھنڈا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے جب بیٹھتے ہیں وہ ڈائریکٹ کنٹیکٹ ہوتا ہے چیسٹ کے ساتھ نمونی کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اسی وجہ سے پرالی ڈالتے ہیں تاکہ ڈائریکٹ تھنڈ نہ لگے بعض لوگ پرالی ہوتی نہیں ہے خوشک گوبر ملی جی سے بولتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اس سے دوہزار جب میری نئی نئی جاب تھی بارہ تیرہ کے اندر تیرہ چودہ کے اندر سو رہی ہیں کچھ مارٹیلٹی ہوئی تھی اسی شیڑے کے اندر کاؤز کی تب یہاں بھی خوشک گوبر بچھایا جاتا تھا اور یہ سائٹیں بھی بند تھی بلکل اس کی وجہ سے میں نے جو بیٹھ کے بزرگ کیا تھا بچوں کے پاس جب میں بلکل قریب ہو کے بیٹھا تھا تو اس خوشک گوبر کی وجہ سے امونیا گیس اتنی ہی زیادہ بنی ہوئی تھی کہ سفوکیشن ہو رہی تھی بچوں کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی تو فوراں پھر میں نے پلے کھلوائے تھے اور وہ خوشک گوبر ڈالنا ہم نے بند کر دیا تھا تب سے پرالی استعمال کر رہے ہیں الحمدللہ تب سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہاں اگر کسی جگہ پرالی اویلیبل نہیں ہے خوشک گوبر ڈال دیں لیکن اس کے لئے پھر یہ ہے کہ ہوا کا کراس ہونا چاہیے یہ جیسے ہم نے اوپر سے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں پلے اور ادھر سے بھی کھلے ہیں کیونکہ ہوا اوپر سے پھر کراس ہوتی رہتی ہے کم از کم یہ ہے کہ جو گیس جمع ہوتی ہے باڑے کے اندر وہ نکل جاتی ہے باقی چاہے دودھ والے جانور ہیں چاہے یہ چھوٹے بچے ہیں ان کو تو سردی کے جو ڈائریکٹ کنٹیکٹ ہیں اس سے تو لازمی بچانا چاہیے رائی انیمل ہیں جھوٹی ہیں ان کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا اگر جانور کی کنڈیشن اچھی ہے یا کھانے پینے کے لئے کوئی چیز پڑی ہے اب یہ ان کے آگے کاؤس ٹارٹر پڑا ہے ہی پڑی ہے الحمدللہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتے سارے بچے ہمارے ہیلڈی ہیں اور الحمدللہ اس وقت تک مارٹیلٹی نہ ہونے کے برابر ہیں باقی بچے دیکھنے یہ اتنا سپر ہٹ فیمیل ہے میل فیمیل مکس ہی ہیں اور باقی انشاءاللہ جیسے جیسے کوئی نئے انفرمیشن آتی ہے وہ آپ کو میں شیئر کرتا جاؤں گا نزاکاللہ خیر